باپ اور بیٹے اور اُلدس کے نام سے آمین وہ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبحوں کا چراغ اے وطن ہم تیری راتوں کا اجالہ ہوں گے جناب سپیکر کوئی بھی حکومت جب بجٹ پیش کرتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اپنے موشنوں پر ظلم کریں تو پنجاب حکومت نے قائد جد و جائد محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سر برائی میں یہ وامی بجٹ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے اقلیتوں کو بھی تسلی بخش بجٹ دیا ہے اور خصوصی طور پر اس طرح کے لیے انہوں نے دس ٹور روپے جو ہیں وہ مصیعوں کو دیئے ہیں میں پنجاب کے تمام مصیعوں کی طرف سے قائد جد و جہد کو بہترین بجٹ پیش کرنے پر اور پنجاب کی پہلی وزیرالہ خطون بننے پر دل کی تھاگ رائیوں سے مبارک باد پیش کرنا چاہتا ہوں اور جنابِ سپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد اگر پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو کسی نے حقوق دیئے ہیں تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ہمارے مصیع رہنماؤں کو بہت بڑی بڑی وزارتیں دے کر اقلیت اور اکثریت کا جو فرق تھا وہ ختم کر دیا ہے تو جنابِ سپیکر میں چند گزارشات آپ کی وساطت سے اس مقدس وان میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنابِ سپیکر اقلیتوں کے خلاف جو امتیازی قوانین ہیں وہ ختم کیے جائے بین المذہب آمانگی کو فروغ دیا جائے جبری تبدیلی مذہب کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے مصیع مشنری داروں کو تحفل کیا جائے اور سینیٹری ورکرز کو مشکل کیا جائے اور جنابِ سپیکر ایک ہمارا بہت درینہ مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے کہ فیصل آباد میں ہمارا نیو کورنمنٹ سسٹم سکول ہے جو قدس ماہ بشب افتخار اندریہ صاحب رن کر رہے ہیں تو جنابِ سپیکر پچھلی قومت میں بھی بہت زور لگایا گیا کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا وہ پورے پاکستان کی بدنامی کا سباب بنا ہوا ہے کہ ہمارے پندرہ سو بچے جو ہیں اس سکول سسٹم میں پڑ رہے ہیں تو لیکن ان میں ایک گندے خووے بنا دئیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں ہمارے بچے سوڈن بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں تو جنابِ سپیکر میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر کیونکہ پچھلی قومتوں میں بھی بڑا زور لگایا گیا اب وہ بچے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود آکے ہمارے حالات کو اور واقعہ کو جانے اور فوری طور پر یہ گندے خووے ہیں وہ بند کر آئے جائیں تو جنابِ سپیکر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں بجناہ والا ڈیویجن میں سب سے بڑی جو مصیب بادی ہے فرانسیس آباد پچاس ہزار کی بادی ہے وہاں گورمیڈ سکول نہیں ہے بچوں کے لیے وہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ وہاں فوری طور پر کبرستان ڈسپینسری اور سکول بنایا جائے اور جنابِ سپیکر میرا تعلق جو میرا گاؤں ہے وہ مریم باد ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا وہاں مسیح اعتماع ہوتا ہے جہاں پندرہ لاکھ دنیا اعتماع میں آتی ہے وہ مقصہ مریم کے نام پر اعتماع ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے سے لوگ آل اور روڈ لوگ وہاں آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں قومی زیارتگاہ کے نام سے جو ہے وہ انٹرچینج بنایا جائے تو جنابِ سپیکر جس طرح قیامِ پاکستان کے وقت مسیحوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے بچانے کے لیے اپنا عملی جامعہ ٹھوس کر داردہ کیا آج ہم سب بھی یہ جتنے ہمارے مسیح لیڈران یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنے مسیح ان لیڈران کو تلقید کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کو بچائیں گے اور خدا نہ کرے ہمارے ملک پر کوئی مصیبت آئے کوئی میلی آنگ سے دیکھے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ مل کر اپنے قائد میاں محمد نوازی صاحب کے ساتھ مل کر اور اپنی قائد محترمہ مریم نوازی صاحبہ کے ساتھ مل کر کہیں گے کہ اے وطن تُو نے جب بھی پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جہاں باز چلے جاتے ہیں اور جناب سپیکر حالی میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینٹری ورکر ہیں وہ دن رات اس ملک کی صفائی کے لیے کام کرتے ہیں تو جب جناب سپیکر ہمارا ایک سینٹری ورکر تھا آسف مسیح گجہ والا میں ان کو دالت کے ہاتھا میں بڑا مارا پیٹا زدو کوپ کیا جناب سپیکر یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں اور کمیٹی بنائیں اور اس کو انصاف دنائیں گوڈ بلیس آل اف شیو